اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مزرلہ چیز جس کے لیے میں نے لے لیا ہے دو لیٹر دودھ اور اس کو میں اتنا کرم کروں گی کہ اس کے اندر میری انگلی ڈپ کروں تو ایک دو اور تین کے سے زیادہ برداشت نہ کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالنے لگی ہوں وینیگر وائٹ سرکہ سفید سرکہ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون ڈال لیں یا 5 ٹیبل سپون ڈال لیں جتنا آپ اس میں ڈال لیں گے اتنا ہی آپ اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے ہی ایڈ کر رہی ہوں میں نے پہلے تو تین ٹیبل سپون ڈالا تھا اس میں سرکہ اور پانی پھر اس کے بعد میں نے مجھے ضرورت پڑھ گئی تھی تو میں نے دو ٹیبل سپون اور ڈال دیا تھا آپ نے بھی بلکل اسی طرح کرنا ہے پانی اور وینگر کو مکس کر کے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ پہ کڑائی کے اندر پھیلا دینا ہے ملک کے اندر ساری جگہ پہ دیکھ لیں آپ میں ڈال رہی ہوں اس طرح کر کے تاکہ ہر جگہ پہ ہمارا وینگر پہنچے اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا حسوساً حیال رکھنا اس کے اندر زیادہ چمچ نہیں ہلانا اور اس کو تھوڑا سر تھنڈا ہونے دینا ہے جیسے پانچ یا دس منٹ گزریں گے تو آپ کا سارا پنیر آپ کے ایک ہی ایک ہی لیئر میں جالی دار لیئر میں کٹھانا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر چمچ نہیں مارنا اس کے ذروں کو ٹوٹنے نہیں دینا اس بات کا آپ نے حسوساً خیال رکھنا ہے یہ دیکھ لیں میرے چمچے کے ساتھ ایسے ہی جالی بنی ہوئی ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں نے زیادہ چمچہ نہیں مارا چمچہ نہ مارنے کا فائدہ یہ ہوا آپ یہ دیکھ لیں میں نے ہاتھوں کے ساتھ اس جالی کو ایسے کٹھا کرنا شروع کیا موزیلا چیز میں اگر آپ نے بہت اچھی چیز آپ کو پسند ہے جو ریشے دار بنے تو آپ نے اس طرح چیز بنانی ہے آپ نے اندر ہی گرم ہی ہے بھی دودھ ہمارا تو اس کے اندر ہی میں نے ہاتھوں سے اس کو کٹھا کر لی یہ ہاتھ میرے بہت گرم ہو گئے تھے جلدی جلدی کٹھا کر کے میں نے اسے ہاتھوں سے پریس کرنا شروع کر دیا تاکہ اس میں سے ایکسٹرا ملک نکل جائے لیکوڈ جتنا زیادہ نکال لیں گے اتنا ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اس کو چھننی سے میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا تاکہ اس کے چھوٹے ذرے بھی ہمارے پاس آ جائیں اس کے بعد آپ نے کڑائی کے اندر ایک لیٹر پانی یا دو لیٹر پانی وارٹر آپ نے گرم کرنا ہے ایٹی پرسنٹ گرم ہو پانی ہنڈر پرسنٹ نہ گرم ہو یہ دیکھیں میں نے اس کڑائی کے اندر ڈالا ہے اور اس چھننی کو آپ نے اس کڑائی کے اندر اس طرح دھونا ہے پنیر کو اس طرح مزریلہ چیز کو آپ نے واش کرنا ہے کہ آپ کے مزریلہ چیز کے اندر سے جتنے بھی پارٹیکلز اس کے ہیں سٹرک کے سٹر یہ جو ہم نے ڈالا تھا اس کے اندر سرکہ اس کی جتنی بھی سمیل نکل سے نکلے وہ بہت اچھی ہے بار بار اس کے اندر پانی گرم پانی کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور بار بار نکال کے میں نے چھوڑ رہی ہوں آپ گوھر کریں پانی جو ہے وہ بلکل وائٹ کلر کا ہو گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مزریلہ چیز کے اندر سے جتنا بھی جتنے بھی ذرات تھے ملک کے اور اس کے سرکے کے وہ سارے نکل چکے ہیں اب ہمارا مزریلہ چیز جتنا زیادہ اچھا پریس کریں گے اور پانی میں سے نکالیں گے بار بار اتنا ہی اچھا بن کر تیار ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مزریلہ چیز ماشاءاللہ ایک دم سے پرفیکٹ تیار ہوئا ہے اب اس کو آپ نے کور کر کے ایک ہنٹے کے لیے فریج کے اندر رکھ دینا ہے فریزر کے اندر رکھیں تاکہ یہ جلدی سے اپنے جگہ پر سیٹ ہو جائیں میں نے اب فریزر سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں آپ اور اب میں اس کے اندر سے نکال کر آپ کو یہ کارٹ کے دکھاؤں گی گھر کے اندر بنائیں مزریلہ چیز انشاءاللہ بزار سے حریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بزار سے بہت مہنگا مل رہا ہے اس وقت گھر میں ایک یا دو لیٹر دودھ سے آپ آرام سے گھر میں بیزا کے لیے مزریلہ چیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریڈی ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں ابھی میں نے لے لینا ہے اس کٹر جسے ہمیں گاجریں یا مولیاں یا قدو کش کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے میں اس کو آپ کو قدو کش کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اور آپ اس طرح بہت ہی اچھا پیزا گھر پر اس مزریلہ چیز کے ساتھ بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو پیزا بنا کر دیں مزریلہ چیز سے دوسری سینڈوچیز وغیرہ کچھ بھی بنا کر دیں آپ کی یہ مزریلہ چیز بزار کی چیز سے بہت زیادہ اچھی بنے گی انشاءاللہ آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے ضرور اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ